اسلام علیکم ویلکم تو کیجن ویدہرم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کے دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو ویورز آج ہمارے کچھن میں بنائے گا ہے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی یعنی کہ پسند کی جانے والی ڈیش ہے آلو کیمہ جو کہ ہر گھر میں بہت ہی شوق سے میرے خیال میں کھائی جاتی ہے اسپیشلی ہمارے گھر میں بہت ہی شوق سے کھائی جاتی ہے تو جیسا کہ سب کو پتہ بکرائی دھانے بار لیا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آلو کیمہ کی ریسپی جو اپنی ویورز کے ساتھ شیئر کریں تو چلنے چلدی سے شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے نیو آنے والے ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکیں تو یہاں پہ ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر کوکر کے اندر ہم نے لیا ہے کیمہ یہ پانسو گرام کیمہ فریز کیا ہوا تھا اس لئے یہ ایسا جمع ہوا ہے اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں دو بڑے سائز کے پیاز 3 ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جنجر گارلک پیسٹ یا اندرک لسن کا پیسٹ جو ہوتا ہے اورہ السوسرے کنوج ambitions میں دیکھریں کچھ مسائلیں ہیں میں سے بہت کم مسائلیں ہوں اپنے روٹین کے کھانوں میں بہت کام مسائلیں ہیں اس لئے تو جائیں کس cualように کھو durchaus sense تو تو ٹی سپون ریڈ چیلے ڈال رہے ہیں ہماری چلی جو ہے یہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے اس کا ٹیسٹ تو آپ نے یعنی کہ ٹیسٹ کا کارڈنگ ڈال سکتے ہیں 1 ٹیسپون ہم اس میں ڈال دیں نمک 1 ٹیسپون ڈال دیں ہم اس میں زیرا پاورڈر 1 ٹیسپون کوٹا ہوا دھنیا دھنیا میں ہمیشہ کوٹا ہوا یوز کرتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے 1 ٹیسپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی 1 ٹیسپون کوٹیوئی لال مرچیں 1 ٹیسپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے کشمیری لال مرچیں یہ ایسے کلر کے لیے اس سے کلر جو بہت پیار آئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ڈال رہے ہیں ایک گلاس پانی یا سٹیل کا گلاس ہم نے لیا ہے یعنی کہ یہ تکیبن ہاف لیٹر سے تھوڑا کم ہوگا یہ ہم پانی ڈال رہے ہیں اگر آپ فریش کیما لے رہے ہیں تو پھر آپ اس سے تھوڑا کم بھی یعنی کہ پانی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے فل گلاس اس لیے ایڈ کیا کیونکہ کیما جو ہے تو اس کو ملٹ ہونے میں بھی ٹائم لگی ہے اس کو ہم پریشر کر دیں گے لوگ فلیم کو ہم نے میڈیم پر اون کر دیا ہے اب اسے ہم ویسل کے یعنی کہ جیسے ہماری ویسل بجنا سٹارٹ ہوگی تو ہم اسے دس منٹ کے لیے پکائیں گے اگر آپ فریش کیما لے رہے ہیں تو پھر آپ ساتھ اٹھ منٹ کے لیے اس کو پکائیں پھر ہمارا کیما کیونکہ فریز ہوا ہوا تھا اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ملٹ ہونے میں بھی تو ہم اسے دس منٹ پکائیں گے تو ملتے ہیں آپ سے دس منٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیما جو ہی ہمارا اچھے سے گلتو کا تھا اسے ہم نے پریشر بکر سے نکال کے پتیلے میں ڈال لیا اب اسے ہم اس کے اندر پکائیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم اسے ایزی لی بھون سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو پتیلے میں نکال لیا تو ابھی ہم نے اس کو نکالا اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کپ دہی دہی ہم اس لئے ڈالیں کہ ہم نے اس کے اندر ٹماتر نہیں ایڈ کیا تھا آپ چاہتے ٹماتر ایڈ کر لیں لیکن ہم نے ٹماتر نہیں ڈالا کیونکہ دہی کا ٹیسٹ جو ہے ہم میرے گھر میں زیادہ پسند کیا جاتا اور اس سے واقعی ہی ٹیسٹ جو ہے بہت مزے کا بناتا ہے تو یہ ہم نے ایک کپ دہی ڈال لیا اس کو ایک کپ دہی کے اندر ہم پکنے دیں گے تک کہ ہم پانچ مینٹ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کر کے اور کور کر کے ہمیں چھوڑ دیں گے تو ملتے ہیں آپ سے پانچ مینٹ میں تو ملتے ہیں آپ سے پانچ مینٹ میں تو بھی برز تک کہ پھر پانچ مینٹ ہو چکے اور آکے ہاں پہ چک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے پانچ مینٹ کے لئے ہمارے کیمے کا دو سے تین میٹ مزید بھون لیں گے فلیم کو ہائی کر کے ہمیں یہ دہی کا پانی یہ خوش کرنا ہے سارا پانی اچھے سے خوش پ ہو جائے گا اس میں یہ بھی سارے جو ہے اچھے سے اس کے اندر میش ہو جائیں گی اتنا ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور ہم ڈالیں اس کے اندر ایک کپ پر تیسرا حصہ اور تربوڑ ڈالیں گے اور اسے پانچ مینٹ کے لئے اچھے سے بھون لیں گے خیمے کو اپنے اچھے سے بھوننا ہے ہماری ہانڈی کا جو ہمارے سالنٹ کا جو تیسٹ ہوتا ہے وہ سارا بھنائی پٹ بند کرتا ہے زیادہ تر جو ہے وہ بھنائی ہی ہوتی ہے اگر بھنائی اچھی نہ ہو تو اس میں کچھے پند کی سمیل آتی ہے گوشت کے کچھے پند کی آئے گی مسالوں کے کچھے پند کی سمیل آئے گی تو وہ بھی اچھا نہیں بھی لگنے کا کھانے میں اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں آتا اس لئے میں آپ کو اپنی سالنٹ والی یعنی کہ تمام ویڈیوز میں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب آپ بھنائی کرتے ہیں تو اس پہ آپ تھوڑا ٹائم لگا لیا کریں اسے تھوڑا اچھا بھون لیا کریں جتنا اچھی آپ کی حال یعنی کہ بھنائی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا ٹیسٹی جو سالنٹ پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہم ٹھوڑا ہلکا کریں ہم ہائی ٹلیم پر بھون رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاپ کے آلو ہم نے چھیل کے کٹ لیا ان کو پانچ سے آٹھ منٹ ہم اچھے سے بھون لیں گے اب کیا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے آلووں کو الادہ سے بھوائل کرتے ہیں ایسے چھیل کے کٹ کر ان کو الادہ سے بھوائل کر لیتے ہیں ایزی کرنے کے لئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے اتنا اچھا ہے میرے خیال میں جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آلو کی جو افادیت ہوتی ہے اور آلو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بھوائل ہونے والے پانے کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری سالنٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا مزے کا نہیں بنتا سالنٹ اگر ہم آلو کیمہ بنا رہے ہیں آلو گوشت بنا رہے ہیں کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو آلو کا ٹیسٹ ہمارے سالنٹ میں آنا چاہیے نہ کہ وہ بوائل کر کے ہم اس کو ضائع کریں اور بوائل کرنے سے اس کی جو افادیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو میں ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہوں اپنے گھر میں اب اس سے کیا ہوگا کہ آلو کا جو ٹیسٹ ہوگا آلو اسی کیمہ کے اندر گر لے گا اسی کے اندر اس کا سارا ٹیسٹ جائے گا اسی کے اندر اس کی افادیت ساری جائے گی تو اسے ہم پانچ منٹ اچھے سے بھون لیں گے جب تک ہم اپنے آلو کیمہ کی بنائی کر رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کی اپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکیں اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ لوگوں کا ساتھ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر یہ سارا کام کر پاتے ہیں آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو وچ کرتے ہو لائک کرتے ہو تو ہمیں ہنس لافزائی ہوتی ہے ہماری تقریباً پانچ منٹ ہو گیا فلیم کو میڈیم ٹو لو کریں گے اور اسے تھوڑی تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ آلو جو ہیں تقریباً ہاف جو ہیں جل جائیں اس میں اور ان کا تری وغیرہ جو ہے پانچ منٹ ہو چکے پانچ منٹ ہو چکے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اس کی لوگ آئی ہے اس کا آئل سارا جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے خوشبوت اس کی ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی زبردست آ رہی ہے اس کو ہم نے ایک دفعہ اچھے سے ہلا لیا یہاں پر اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم اس کے اندر ڈیڑھ گلاس پانی آڈی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے تھوڑا سا شوربہ ہمارے ہاں پر شوربے والا آلو کی ماں پسند کیا جاتا ہے اگر آپ خوشک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر صرف ہاپ پانی ڈالیں تاکہ آلو جو ہیں وہ گل جائیں کیونکہ آلو ابھی جو ہیں اچھے سے گلیں آلو کو گلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی وہ اپنے ہی پانے میں پروپر نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کٹ کیا موٹا موٹا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر ڈیڑھ گلاس پانی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے تو ہم اس کو اتنا آپ کہیں گے کہ ہاف گلاس جو پانی اس کے اندر سے وہ ختم ہو جائے یعنی کہ ہاف گلاس جو ہیں وہ آلو اپنے اندر سوک کر لیں آلو ہاف گلاس پانی کو پی کے موٹے موٹے ہو جائیں اچھے سے گل جائیں اور ایک گلاس پانی کا ہم اس کے اندر شوربہ رکھیں گے تاکہ اچھی سی گریوی ہمارے لیے جو ہے وہ انتیار ہو جائیں اور گریوی والا سالن ہمارے لیے پسند کیا جاتا ہے بہت ہی یعنی کہ شوق سے کھا جاتا ہے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی تو ہم نے اس کو کور کر رکھا تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کور کر کر رکھیں گے اتنا دیر میں ہمارے آلو جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں گے اور ہمارا شوربہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے گا تو ملتے ہیں آپ سے دس منٹ میں تو یہ دس منٹ ہو چکے ملتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارنگا کل رکھنا زبردست ہے ملتے ہیں اور آلو بھی جو ہیں یہ گل چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سپون جو ہے ہم پسا واق گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ساتھ ہی باریک کٹا ہوا حرہ دھنیا مکس کریں گے اچھے سے دس منٹ کے لیے ہمیں اسے کور کر کے اچھے سے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا مزید جو ہے کلر اچھا آج ہے تری وغیر ساری اوپر آ جائے گی اور پھر اسے ہم انشاءاللہ سرف کریں گے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ہماری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بہل ایکن کو پریس کر کے آل کے اپشن کو سیلکٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں سے ہماری آنے والی ویڈیوز مش نہ ہو فری میں دیکھنے کو ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی